بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دیوحی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ علم الاسما کیا ہے اور یہ کیسے اللہ کے نور سے روشنیاں لے کر کائنات میں تقسیم کرتے ہیں اللہ کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے اللہ کے نور کا ظہور کائنات کو تحلیق کرنے کا ارادہ کائناتی پروگرام کی تشکیل آلمین کی تخلیق علم الاسما سے کیا مراد ہے علم الاسما کے نام کیا ہیں ذات و صفات سے کیا مراد ہے کائناتی نظام کو چلانے کے لیے اسما کی تخلیق علم الاسما کے علوم کی وجہ سے خلیفہ کے عہدے پر فائز ہونا علم الاسما کی وجہ سے اللہ کا عرفان حاصل کرنا علم الاسما کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے انورت و جلیات کی روشنیاں ہیں اسما مبارک روشنی کے زون ہیں اللہ کے نور کی مخصوص روشنیوں کے مراکز ہیں جن سے کائنات میں روشنی تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے نور کی روشنی ہر چیز کی زندگی ہے اللہ کا نور اسمانوں اور زمین میں ہے اس سے مراد کے کائنات کی زندگی اللہ کے نور کی روشنی سے چل رہی ہے آسمانوں اور زمین میں جتنا بھی نظام ہے وہ اس نور کی روشنی کے وجہ سے متحرک ہے اللہ کریم نے جب چاہا کہ اپنی ذات کو ظاہر کرنا اپنی نور کو ظاہر کرنا تو کائنات کو تحلیق کرنے کا ارادہ فرمایا پھر کائنات ایک ترتیب سے مارز وجود میں آئی کائناتی پروگرام کتاب المبین کتاب المبین میں تیس کروڑ لوہ محفوظ ایک لوہ محفوظ میں اسی ہزار حضیرے ایک حضیرے میں ایک خرب مستقل اور بارہ خرب غیر مستقل نظام ایک نظام شمسی میں سات نو اور تیرہ سیارے کائناتی نقشہ اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيَّنْ اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ فوراً ہو جاتی ہے کائناتی نقشہ ایک ترتیب سے مارز وجود میں آیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کن فَيَكُونَ عالمِ اروا لحیمِ فوز لحیمِ فوز دوم عالمِ مثال عالمِ نسوت عالمِ اعراف عالمِ الیجین عالمِ سجین عالمِ نفغ سور عالمِ خشر نشر عالمِ جنت دوزخ عالمِ عبد عالمِ عبدالعباد علمُ الاسماء علمُ الاسماء سے مراد وہ علم ہے جو اللہ کریم نے عزرت آدم علیہ السلام کو سکھایا اور بنی آدم کو وضیعت کیا تحلیقی اعتبار سے علم نوحِ آدم کے ہر فرد کے اندر رکھا گیا ہے مگر اس سے مستفید وہی ہوا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم اصحابِ صفحہ اور اشرہ مبشرہ کو دی اور ان کے ذریعے یہ علم سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا اس علم کے حامل افراد مخلوقات میں اشرف کہلاتے ہیں اور اللہ کی نیابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں علم الاسماء سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے کائنات میں موجود اشیاء کے حقائق اور ان کے مقاصد تخلیق اور استعمال کے ذرائع کو جانا جاتا ہے اس علم کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان کر اسے پہچان سکتے ہیں علم الاسماء کے مختلف نام وَعَلَّمَ آدَمَ الْاسْمَاءَ كُلَّهَا اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی علوم سکھائے علم الاسماء کائناتی فارمولے تخلیقی فارمولے روحانی علوم کائناتی علوم باطنی علوم علم شریعت طریقت حقیقت اور معرفت لاشعوری علوم تسخیری علوم علم لدونی علم حضوری ان علوم کی وجہ سے انسان اشرف محلوقات ہے ان علوم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا اس علم میں کائنات کی ابتداء اور انتہا ہے اس علم ہونے کی وجہ سے انسان حلیفہ کے اخدے پر فائز ہے اسی علم کی وجہ سے اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے ذات و صفات ذات و صفات سے کیا مراد ہے ذات سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات صفات سے مراد اسماء اللہ کے نوع کی روشنیاں جن سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے علم الاسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم جو صفات تخلیق میں عمل پیرا ہیں یا جن صفات علایہ سے تخلیق وجود میں آئی ہے یہی وہ علم تخلیق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت قرار دیا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی علوم کا خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کی تحلیقی علوم کا امین ہے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اسماء کی تخلیق کائنات کے اس مکمل نظام کو چلانے کے لیے اسماء کی تخلیق فرمائی اسماء کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنیوں کے مرکز ہیں جن میں مختلف قسم کی روشنیاں کام کرتی ہیں ہر اسم مبارک میں مخصوص روشنی ہے جو کائنات میں نزول کر کے اپنا کام سر انجام دیتی ہے کائنات کی چیزوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ براہ راست اللہ کے نور کو برداشت کر سکیں تو اللہ کریم نے ان اسماء کو پیدا فرمایا اپنی نور کی روشنی ان اسماء میں منتقل فرمائی جس اسم مبارک میں جو روشنی منتقل کی گئی وہ اسی طرح کی روشنی کائنات میں تقسیم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الحی القیوم ان اسماء کی روشنیاں کائنات کی ہر چیز کو زندگی کی روشنی دے رہی ہیں اور اپنی جگہ قائم رکھے ہوئے ہیں یہ ساتو اسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں یہ سورج چاند ستارے زمین ایسے نہیں خلا میں تہ رہے اس اسم مبارک یا حیو یا قیوم کی وجہ سے قائم ہیں اور یہ دونوں اسم مبارک کے کنٹرول میں ہیں الحمدللہ آج ہم نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ علم الاسما کیا ہے اسم مبارک اللہ تعالیٰ کی انوارو تجلیات کی مخصوص روشنیاں ہیں جن سے کائنات کی ہر چیز کو زندگی ملتی ہے کائنات کی تحلیقی ابتدا اللہ کے پاکیزہ نور سے ہوئی اور نور کا تو سلسل سے ملنا ہی اس کے لئے نہائیت ضروری تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسما مبارک کو پیدا فرمایا اسما کے علوم کو حاصل کر کے ہی انسان خلیفہ کے عہدے پر فائز ہو کر اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خامی و ناصر چلیز کو پیدا ہے جسید پانیز �ل خواہم ایک سکتا ہے جسید پانیز